بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد انہی مبارک ایام میں محترم حضرات ایک عظیم مقدس نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر صحیح فغن کر رکھا ہے قیامت تک کیلئے رہے گا وہ قرآن عظیم قرآن مقدس کا ہے اس کے فضیلت اور اس کے آداب کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سروایت ہے مسلم شریف نے اس حدیث کو نقل کیا ہے بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم پڑھا کرو فَإِنَّهُ يَعْتِيَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ کیونکہ قیامت کے دن اس کے پڑھنے والے کے لئے شفارش شافع بن کر شفارش کرنے والا بن کر کیا گا یہ مطلق حدیث ہے یہ نہیں کہ صرف رمضان کے اندر میرے بھائیوں پڑھا کرو ہمیشہ پڑھو ہر روز پڑھو خوب پڑھو جتنا موقع ملے پڑھو اور یہ بڑی نعمت ہے اس کی وجہ سے ہماری کامیابی مزمر ہے قیامت کے دن تو اس سے کیوں نہیں ہمیں پڑھنی چاہئے لیکن میرے بھائیوں قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت اس مہینے مبارک رمضان کے اندر مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین جہاں ایک ہر پر دس نیکی لکھتا ہے غیر دنوں میں تو اس ان ایام کی فضیلت کی وجہ سے سبعوں میں عتضاف والی حدیث جو آپ کو پہلے سنایا تھا سات سو گناہ اور اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھ کر کتنا دے گا کوئی نہیں جانتا ہے تو جب اگر ہم پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے قرآن کریم کی تلاوت کریں پورے اس کے عداب کہ وہ ملحوظ رکھتے ہوئے تو یقیناً اس عظیم مقدس کتاب جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے مقدس کلام ہے اس کی تلاوت پر یقیناً اللہ خوب زیادہ عجر و ثواب دینے پر مالک ہے و دے گا حضرت نواز ابن سمعان کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ یُعْتَ بالقرآن یوم القیامة وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ کہ قیامت کے دن قیامت کے دن قرآن کو لائے جائے گا اور اس پر عمل کرتے تھے اور اس کی قیادت سورہ بقرہ اور آل عمران کر رہی ہوں گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مزید مثالیں بیان کی لیکن میں بھول گیا کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قَأَنَّهُمَا غَمَا مَتَانِ یعنی وہ دو صورتیں جیسے کہ دو بادلوں کی طرح ہے دو اللتانِ سائے کی طرح ہے کالِ سائے کی طرح ان کے درمیان شرق ہے اور کہاں کہ یہ حجت کریں گے جن کو اللہ رب العالمین مثلا کسی ویسے پھس گئے ہیں تو یہ دونوں یہ پوری کے پورے قرآن جس کی قیادت سورہ آل عمران سورہ بقرہ کر رہی ہوں گی یہ حجت کریں گے اللہ رب العالمین سفارش کریں گے اللہ تو اسے بخش دے تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ اہل قرآن کے لئے ہیں وہ لوگ جو تدبر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں اور بالخصوص میرے بھائیوں ان مبارک راتوں میں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اس کی خصوصیت کے ساتھ اور پورے ہی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بئی طور کہ ہم باوضو ہوں مسواق کے ساتھ صفائیہ اور طہارت کے ساتھ خوبصورت لباس کے ساتھ ایسے مطلب اس کے لئے خاص تیاری کے ساتھ آپ اگر اللہ کی عبادت کرنے کے بعد فوراں قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتے ہیں اور ان کے الفاظ کا اور ان کے تجوید کا خیال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے معانی کے اندر بھی غور و خوض کریں تدبر کریں کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کے حکامات پر غور کریں اور اس پر عمل کے لئے اپنے آپ کو بعزم کر لیں اور عزم مسمم کے ساتھ کہ انشاءاللہ باقی زندگی رہی تو میں انشاءاللہ اس پر عمل کر کے ہی زندگی گزاروں گا اسی طریقے سے آداب قرآن میں سے ہے کہ جب سجدہ کی آیتیں آئے تو وہاں پر رکھ کر سجدے کریں اور میرے بھائیو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے بھائی لوگ وہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں یا نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اپنی آواز بست رکھیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ نے جب اعتقاف کیا محجد میں تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن زور زور سے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فکشف السطر پردے کو ہٹایا اور کہا سنو لوگو تم میں سے سب کے سب اپنے پروردگار سے سرگوشی کرنے میں لگا ہے فَلَا يُوزِيَنَّ بَعْدُكُمْ بَعْدَ تو باز باز کو تکلیف نہ دے وَلَا يَرْفَعْ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْدٍ فِي الْقِرَاعَةِ اور پڑھنے میں قرآن کرنے میں باز باز سے زیادہ آواز میں لگا ہے بھئی وہ پڑھ رہا ہے زور سے تمہیں پڑھیں اتمنان سے پڑھیں اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو قرآن کریم کے ذریعے منور فرما آمین وصل اللہ علیہ وآلہ نبی محمد